پیر نے خبر دی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا دوسری سند اور لیس نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سورہ نسا میں اس آیت کے بارے میں پوچھا اگر تم کو یتیموں میں انصاف نہ کرنے کا ڈر ہو تو جو عورتیں پسند آئیں دو دو تین تین چار چار نکاح میں لاؤ انہوں نے کہا میرے بھانجے یہ آیت اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے ولی محافظ رشتدار جیسے چچیرہ بھائی خپیزاد یا ماموزاد بھائی کی پرورش میں ہو اور ترکے کے مال میں اس کی ساجی ہو اور وہ اس کی مالداری اور خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر اس سے نکاح کر لینا چاہے لیکن پورا مہر انصاف سے جتنا اس کو اور جگہ ملتا وہ نہ دے تو اسے اس سے منع کر دیا گیا کہ ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح کرے البتہ اگر ان کے ساتھ ان کے ولی انصاف کر سکیں اور ان کی حسب حیثیت بہتر سے بہتر طرز عمل مہر کے بارے میں اختیار کریں تو اس صورت میں نکاح کرنے کی اجازت ہے اور ان سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ان کے سوا جو بھی عورت انہیں پسند ہو ان سے وہ نکاح کر سکتے ہیں اور وہ ابن زبیر نے کہا کہ آئیش رضی اللہ عنہ نے بتلایا پھر لوگوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایسی لڑکیوں سے نکاح کی اجازت کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی اور آپ سے عورتوں کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں آگے فرمایا اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو یہ جو اس آیت میں ہے اور جو قرآن میں تم پر پڑھا جاتا ہے اس سے مراد پہلی آیت یعنی اگر تم کو یتیموں میں انصاف نہ ہو سکنے کا ڈر ہو تو دوسری عورتیں جو بھلی لگیں ان سے نکاح کر لو حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جو اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس سے یہ غرض ہے کہ جو یتیم لڑکی تمہاری پرورش میں ہو اور مال اور جمال کم رکھتی ہو اس سے تو تم نفرت کرتے ہو اس لیے جس یتیم لڑکے کے مال اور جمال میں تم کو رغبت ہو اس سے بھی نکاح نہ کرو مگر اس صورت میں جب انصاف کے ساتھ ان کا پورا مہر دینا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 2494 رانوے موسیقی 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 موسیقی